نمسکار میں ہوں پروینڈ گوتم دوستو کنگنا رنوت جو کبھی کھان گینگ جیسے شبدوں کا استعمال کر کے ٹارگیٹ کرتی تھی ہندو مسلمان کرتی تھی آج شارو کھان کو سلام کر رہی ہیں شارو کھان کی تعریف تک تو ٹھیک تھا لیکن کنگنا رنوت نے اس نفرتی گینگ کو بھی جواب دیا ہے جو شارو کھان کا مزاک اڑاتی تھی شارو کھان کو انڈین سینیما کا بھگوان بتاتے ہوئے کنگنا رنوت نے ایک انسٹاگرام سٹوری شیئر کی اور اس انسٹاگرام سٹوری میں شارو کھان کی زوان فلم کی کامیابی پر کنگنا رنوت نے کیا کہا اس کا ہندی انواد میں آپ کو بتاتا ہوں کنگنا رنوت نے شارو کھان کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ نبی کے دشک میں لور بوئی کی چھوی سے کامیابی کے بعد شارو کھان نے لیٹ فوٹی کے بعد قریب دس سال تک درشکوں کے ساتھ اپنا کنیکشن پیسے بنانے کیلئے لمبا سگرش کیا اور اب قریب ساٹھ سال کی عمر میں شاروک بھارت کی ماس کے سوپر ہیرو کے طور پر سامنے آئے ہیں اور اصل جندگی میں بھی وہ سوپر ہیرو سے کم نہیں ہیں آگے کنگنا رنوت کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب لوگوں نے انہیں بیتا ہوا بتا کر مزاک اڑایا تھا اور فلموں کے چین کو لے کر ان کی آلوشنا کی ان کا سنگھرش ان سبھی بولی وڈ کلاکاروں کے لیے ایک ادھارن ہے جو لمبا کریے رکھتے ہیں اور خود کو پھر سے ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایس آر کے انڈین سینیما کے گوڈ صرف ہگ یا ڈیمپل کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا کو بچانے کے لیے بھی ہیں کنگ کان آپ کی جیورتہ محنت اور بنمرتہ کو جھک کر سلام کرتی ہوں تو کنگنا لنوز شاروک کان کو جھک کر سلام کر رہی ہیں اور ان لوگوں کو بھی جواب دے رہی ہیں جو شاروک کان کا مزاک اڑاتے تھے اور یہ دیکھ کر ان لوگوں کو برا لگ سکتا ہے جو شاروک کان کو دھرم کو لے کر ٹارگٹ کرتے ہیں لگاتار مزاک اڑاتے ہیں عمر ہو گئی ہے اور کنگنا رنوز کہتی ہیں کہ ساٹھ سال کی عمر میں شاروک کان بھارت کے ماس سوپر ہیرو کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے ہیں کنگنا رنوز کی اس بات کے لیے تعریف کرنی پڑے گی حالانکہ یہ جو کنگنا نے بیان دیا ہے اس میں دو طرح کی یوٹرن ہے ایک تو جب وہ کان گینگ جیسے شبدوں کا استعمال کرتی تھی تو اچھی بات ہے کہ اس بات کو بھلا کر کنگنا رنوز نے کنگ کان کی تعریف کی زوان فلم کی کامیابی کو سیلیبیٹ کیا اور دوسرا کنگنا رنوز نے اس پوسٹ میں انڈین سینیما شبد کا استعمال کیا ہے اور انڈین ماس کا بھی استعمال کیا ہے تو کنگنا رنوز شاروک کان کو انڈین سینیما کا بھگوان بتاتے ہوئے سلام کر رہی ہیں نوٹ کریے گا انڈین سینیما بھارتی سینیما نہیں پرسو ہی کنگنا رنوز نے کہا تھا کہ ہم انڈین نہیں ہیں ہم بھارتی ہیں لیکن آج انہوں نے انڈین سینیما شبد کا استعمال کیا جو دکھاتا ہے کہ کنگنا رنوز اکثر اپنے بیانوں کو بھول جاتی ہیں اور اچھی بات ہے کہ کان گینگ جیسے شبدوں کا استعمال کرنے کے بعد کنگنا رنوز شاروک کان کو سلام کر رہی ہیں انہیں کنگ کان بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ آپ کی جیورتہ کو سلام ہے کنگنا رنوز کے اس یوٹن پر بہت ساری ٹرول آرمی کو برا لگ سکتا ہے جو شاروک کان کا مزاک اڑاتے ہیں ان کا جکر بھی کنگنا رنوز نے کیا ہے اور کہا ہے کہ جو شاروک کان کا مزاک اڑاتے تھے بیتا ہوا بتاتے تھے ان کو شاروک کان نے جواب دے دیا ہے شاروک کان کو انڈین سینیما کا بھگوان بتاتے ہوئے کنگنا رنوز ان کی ونمرتہ کو بھی سلام کر رہی ہیں تو شاروک کان سے کنگنا کو یہ سیکھنا چاہیے اور واقعی کنگنا نے صحیح کہا ہے کہ جو لوگ لمبا کریے رکھتے ہیں جو خود کو پھر سے ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کنگنا کو بھی پھر سے درشکوں کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا ہے تو اپنے بیوہار میں شاروک کان کی طرح بنمرتہ کو بھی شامل کرنا چاہیے آپ کنگنا رنوز کے ایسے یوٹن کو لے کر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں پی رائز ضرور دیں اگر آپ ہماری پترکارتہ کو پسند کرتے ہیں تو تھینکس کے اپشن کا استعمال کریں چینل کو جوائن کریں سبسکرائب کریں نمسکار